مہارات جی جہاں بیٹھتے تھے وہاں درواز سجھی جاتا تھا بھکتوں کا آنا لگا رہتا تھا بھکت آتے تھے جاتے تھے آشیرباد لیتے تھے اور اپنی اپنی سمجھ سے آئیں بتاتے تھے یہ سلسلہ چل رہا تھا اسی سمیں ایک محلہ آئی مہارات جی کے چرن پک کر رونے لگی مہارات جی نے کہا ایم آئی کیا بات ہے اس نے بتایا کہ مہارات جی میرے بہنوری کی ساتھ لڑکیاں ہیں اور وہ گاؤں میں بیمار پڑے ہیں ان کے بڑی سمسیائیں ہیں عارتھک روپ سے بھی اور اب سواستہ ان کا بہت خراب ہو چکا ہے کیسے بھی مہارات جی وہ ٹھیک ہو جائیں اور رونے لگی مہارات جی نے اس محلہ سے کہا تُو ہم سے جھوٹ مت کہلوا ہم اس کے لیے کیبل پراتھنا کر سکتے ہیں اور مہارات جی سویم رونے لگی سرو سکتیمان سرو سمرت دب شکتی جب سویم سجل ہو جائے اسے آپ کیا کہیں گے مہارات جی اس محلہ کی پیڑا کو دیکھ کر سویم رو رہے تھے کیونکہ بیدی کا بیدھان جو ہوتا ہے سرو سکتیمان بھی اسے بدلتا نہیں ہے سرو سکتیمان اس کی گرمہ کو اس کی مریادہ کو نبھاتا ہے اس محلہ نے جس کاتر آواز سے جس دکھت من سے اپنی بات رکھی تھی بس اسی سچائی سے مہارات جی نے بھی عبود کرا دیا تھا لیکن وہ اس مریادہ میں رہتے تھے اس مریادہ کا مان رکھتے تھے جسے بدکہ بیدھان کہا گیا ہے اور سچ میں بھگوان بھی کہیں کہیں مجبور ہوتے ہیں کیونکہ بہت سارے ادھاران ہیں رامائن لے لو چائے مہا بھارت لے لو دروپدی نبیس میں پتا میں سے بھی پوچھا تھا تو بیسے ہی کبھی کبھی بدکہ بیدھان کی مریادہ کو رکھنے کے لیے بھگوان اپنی لیلا میں بیوش ہو جاتے ہیں مہارات جی نے روتے ہوئے کیولی یہی کہا کہ ہم رات نہ کر سکتے ہیں میترو بھکت بھگوان دونوں کا رشتہ ایک ایسا ہے جہاں ایک دھارہ ہے ایکا کار ہے لیکن بدکہ بیدھان کو بھکت بھی سویکار کرتا ہے بھگوان بھی سویکار کرتا ہے یہ کتھا آپ کو کیسی لگی یہ دھارہ اچھی لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے یہ دھارہ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے جائے ہیں